ہر گیم انڈیا جیتی ہے اور اس دوران ہم آئے تو جو ہمارے کلیکشنز ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اب اب انشاءاللہ انڈیا کل جیت جائے گی انڈیا کل جیت جائے گی اور اس کے بعد آپ سب واپس سٹیٹرز میں اس کا ریزا ناکرکار کیا ہے وہ سلمان بھائی نے ہمیں خود ہی ظاہر کر دیا ہے بتا کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کے دوران جب بہت چنچو بھی چل رہی تھی پور اس ایونٹ میں وہ آپ کو میں نے شورٹ میں ایک جو مینلی بات تھی اس کی کلپ دکھا دیا جس سے آپ سمجھ کر ہوں گے چونکہ ہم سب ہی جانتے کہ دیکھیں ورلڈ کپ میں بہت ہی بڑیہ پردرشن کر رہی ہے ہماری ٹیم اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور جتنا زبدست دیکھا جائے تو ہماری پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے وہ واقعی میں کبھیلے تاریف سمی فائنل بھی لے لی جارہا فائنل فائنل تک بھی آ چکے تو ایسے میں اوویس سی بات ہے کہ پردیش میں ورلڈ کپ کا خمار بہت ہی بھائنکر طریقے سے چھایا ہوا ہے تو ایسے میں ٹائگر تریقے کلیکشن ابھی جتنے دیکھیں وہ بہت بڑی بات ہے ایون اگر آپ دیکھیں تو ایک ہفتے سے بھی کم ٹائم کے اندر دو سو کروڑ جو ہے وہ آلریڈ نیٹ کراس کر دیا ہے یہاں پر سارے دیشوں میں اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ورلڈ کپ سے زیادہ دیش نہیں ہے ان چیزوں میں اس لیے میں سب انڈیا کی بات کرو جہاں پہ سب سیادہ اس چیز سے خمار ہے لیکن باوجود اس کے اتنے بڑی کلیکشن دیکھنے کو مل رہا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہی نہ کہیں فائنلی سلمان بھائی نے خود یہ بات کہی ہے اور اس چیز کو واقعی میں سب لوگ بھی سمجھیں کہ سنڈے کو جو ہے یعنی کہ آج جو ہے ہمارا ورلڈ کپ فائنل ہے اور فائنل بھی یہی ہے کہ اس کے بعد تو اس کے کلیکشن زیادہ بہتر بھی دیکھنے کو ملیں گے یعنی ایک طرح آپ کہہ سکتے کہ سیکنڈ ویگ میں جو ہے وہ کلیکشن بہتر دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ یہ ویگ ڈیز ہو جائیں گے آپ منڈے سے چالوں اور کوئی چھوٹیاں بھی نہیں ہیں اب دیوالی کے چھوٹیاں بھی جا چکی ہیں تو اس سے میں دیکھنے والی بات ہوگی کلیکشن کتنا اوپر جاتا ہے یا کتنا نہیں یہ آنے والے وقت میں عالم چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں امید یہی ہے بڑیا کلیکشن نیکسٹ ویگ سے ہم کو دیکھنے کو ملیں انٹیر انلیس جہاں دیسیمبر آ جاتا ہے تب تک امید ہے بڑیا کلیکشن دیکھنے کو ملیں گا سلمان بھائی کی بات کا مان ضرور رٹھ لینا